موسیقی 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 بلکہ وقت بورڈ میں غیر قانونی کاروائی کروا رہے ہیں جس سے بھاجپا کی سخت بدنامی ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پردھان منتیر نیند موڈی کے لوگ سبا چھیتر میں آج کل ایک وقت پر اس کا متولی افروز حسین نہ صرف فلیٹ اور دکانے بنوا رہا ہے بلکہ اس نے اپنے تین بھائیوں میں اس وقت کی جگہ کو پاٹ لیا ہے اور وقت بورڈ شکایت پر شکایت پانے کے باوجود چپ چاپ ہے اس وقت کا نام ہے وقفت علی شاہ جو وقف بورڈ میں وف علی الخیر سنکیہ آئی 298 درجہ ہے اس کے متولی نے سرکاری کاغذات میں خردبود کر کے اسے اپنے نام کروا لیا ہے اور اس پر نرمال کروا رہا ہے اسی عویت نرمال کی جانکاری بورڈ کے چیئرمین علی زیدی کو کئی بار دی گئی اور اس سے سنبندت کاغذات بھی دیے گئے لیکن انہوں نے سنجیدگی نہیں دکھائی اس کی شکایت کے لیے چیئرمین کے پاس اتر پردیس علف سنکھیک آئیوک کے صدر سے حیدر عباس چاند بھی گئے تھے اور انہوں نے بھی چیئرمین سے اس کے خلاف کاروائی کرنے کی شفارش کی تھی لیکن چاند کی بات سننے کے بعد بھی چیئرمین نے کوئی کاروائی نہیں کی اور انہوں نے جو ٹپڑی کی اسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے چیئرمین نے کہا کی جو لوگ عویت نامال کر رہے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں ایک دن انہیں بلا کر میٹنگ کروا دوں گا اتنے افسوس کی بات ہے کہ جسے وقت بوٹ کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی ہے وہ ایک ایسا پروپرٹی ڈیلر بن گیا ہے جسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے اور وہ وقت پر قبضہ کرنے والے کو اچھا انسان بتا رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس عویت نرمال کی شکایت کرنے والے حسن حیدر زیدی نے چیئرمین کو کاروزات دیتے ہوئے بتایا کہ اس وقت کی کل پچھتر سو ورک فیڈ جگہ ہے جس میں دکان اور فلیٹ بنائے جا رہے ہیں یہ نیچے ایک بڑا حال بنائے گیا ہے جسے کولر بنانے والے کو تیس لاکھ میں بیچا جا رہا ہے شکایت کرتا نے اس کے موجودہ متولی افروز کو ہٹانے کی مانگ کی اور اس کے خلاف افائیار اور جاج کرانے کی بھی مانگ کی لوگ اس بات سے حیران ہیں کہ چیئرمین نے آیوک کے شاند کو بھی سممان نہیں دیا جانکاروں کا کہنا ہے کہ چیئرمین نے ایسا برتاؤ اس لیے کیا کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی اور مولانا قلب جواد کی مرضی سے ہو رہا ہے کیونکہ جب یہ شکایت کی گئی تو مولانا کا دلال بابرچی بھی وہاں بیٹھا تھا بتائے جاتا ہے متولی نے اسی وفقی ایک مسجد میں پچھلے پانچ سال سے تعلہ ڈال رکھا ہے اور اسے بھی بیچنے کی تیاری ہو رہی ہے حسن حضر زہدی نے اس کی شکایت پردھان منطری اور مکمنطری سے کرنے کے علاوہ زلادکاری اور دوسرے سمبندیت عدکاریوں سے کی ہے لیکن ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے اور پردھان منطری نرین موڈی کے چھت میں دندہالے وقت پر قبضہ کر کے تیزی سے اوید نیرمال ہو رہا ہے نہ تو یہاں کوئی بولڈوزر ہے اور نہ ہی کسی بولڈوزر کے آنے کی سمبھاؤنا دکھ رہی ہے یہ بہت ہی دکھت ہے وقت بورٹ کے چیئرمین کی لاپروائی کے کارا ایسے ڈھیرو ماملے دیکھے جا سکتے ہیں ایسا ہی ایک ماملہ امبیت کر نگر استحت وف کربلا عبداللہ پور کا ہے اس میں بھی خرد بورٹ کی گئی ہے سابیر ایڈوکیٹ اور محمد منظر ایڈوکیٹ نے اس کی شکایت چیئرمین سے کی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ چیئرمین نے ان کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا سابیر علی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ چیئرمین اس وقت کو لے کر کیے گئے خرد بورٹ کے بارے میں ٹھیک سے سننا بھی نہیں چاہتے جبکہ یہ گمبیر ماملہ ہے اور جو کچھ کیا گیا ہے اس سے سپریم کورٹ کے آدیشوں کی اوہیل نہ ہوتی ہے انہوں نے چیئرمین کو جو شکایت پر دیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ان کے دادا نے اس کربلا کو وف علل خیر کے طور پر وف کیا تھا انیس سو پچاسی میں اس کے متولی امیر حسن بنے اور انہوں نے سرکاری کاغذات میں خرد بود کروایا اور اسے اخو علل اولاد کہنے لگے ان کی موت کے بعد سے ان کے بیٹے قیسر مہدی نے اس پر قبضہ کر لیا ہے وہ اسے اپنی پراپورٹی سمجھتے ہیں اور لوگوں کے دخل پر اتراز کرتے ہیں اس کربلا میں دس دکانیں ہیں جس کا حساب کتاب وہ ورسوں سے نہیں دے رہے ہیں اس کا آڈٹ بھی نہیں کرائے جا رہا ہے منظر ایڈوکیٹ نے چیئرمین کو پتر دے کر متولی کو ہٹانے اور اس وف کو بچانے کی مانگ کی ہے وف جائدات کی بربادی دھے رہے ہیں جس پر جس پر تدکال کاروائی کی جانی چاہیے تاکہ وف جائدات کو بچایا جا سکے اور واقف کی منشاہ کے مطابق کام کیا جا سکے لیکن شاید چیئرمین کو بھی اس بات کی جانکاری نہیں ہے کہ واقف کی منشاہ کیا ہوتی ہے اسی لئے چیئرمین نے زیادہ تر وقت پر اپرادیوں بیمانوں لٹیروں اور وقت پر قبضہ کرنے والوں کو متولی بنایا ہے جس سے لوگ ناراض ہیں اور عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں بہرحال مولانا کلو جواد جو پہلے وف کے لئے لڑائی لڑا کرتے تھے اب خاموش ہیں جبکہ انہیں چاہیے کہ وہ خرد بلد اور غلط کاموں کے خلاف آواز بلند کریں اور وہ خود جن وف کے متولی ہیں اس کا حساب کتاب دیں کیونکہ آج چیئرمن کو یہ تانہ سننا پڑھ رہا ہے کہ ان کے سسور مولانا کلو جواد کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جاتی جبکہ وہ قبروں کو لاکھوں میں بیچ رہے ہیں اور حساب کتاب نہیں دے رہے ہیں ساماجی کا کرتا اور وق معاملوں کے جانکار ضمیر نقوی نے پردھان منطری کو خونی سیاہی سے لکھے پتر میں کہا ہے کہ پردھان منطری کو اپنے لوگ سبا چھتر ورانسی میں وف جہداد پر ہو رہے عوید قبضے کو ناصی رکوانا چاہیے بلکہ اتر پردیس وق بورد سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے اب تک کاروائی کیوں نہیں کی وق بورد کے غلط فیصلوں سے جو لوگ پریشان ہیں وہ ہمیں اپنی شکایت 9711 394 222 پر واتس اپ کریں آپ سگزاری شے کی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں